مقصد ہے اس کے پیچھے تو یہ اس کی فضلت ثابت کرتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہیں مصبحات پڑے بغر نہیں سوتے مصبحات کس کو کہتے ہیں مصبحات یہ سات قرآن کی صورتیں ہیں جن کی ابتداء اللہ کی حمد و سنہ یا تذبیر سے شروع ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر سورہ نمبر سترہ سورہ بنی اسرائیل سبحان اللہ ذی اسرابی عبدی سبحان مصبحات وہ صورتیں جن کی فرسٹ آیت میں اللہ کی حمد و سنہ اور تذبیر ہیں سمجھ رہا مصبحات اسو کہتے ہیں سب بھی اسم ربک العالی سورہ عالی کی پہلی آیت مصبحات کہتے ہیں تو ایسی سات صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد و سنہ سے ان کی پہلی آیت شروع ہوتی اسو کہتے ہیں مصبحات تو ایک روایت میں آتا جامع ترمیزے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رابی جو ہے عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مصبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیت سے بہتر ہے ایک آیت کونسی ہے مخفی چھپا ہوا ہے یہ ہیڈن یہ خران کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ ہے جیسے حرف مختات ہے نا چھپے ہوئے خزانے خران کی چھپی ہوئے چیز ہے ویسا ہے یہ ایک ہے کوئی جو تھاؤزن کے برابر ہے مصبحات مصبحات میں کون کون سے آتا ہے وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و سنہ سے شروع ہوتی ہے ایسی ساتھ ہیں اور اللہ کی حمد و سنہ پہ خطأ ہونے لئے صورتیں بھی ساتھ ہیں اسٹارٹنگ والی ساتھ ہیں اور اینڈنگ والی بھی ساتھ ہیں اسی طرح اللہ کی حمد و سنہ کرنے والی سوروں کی شروعات ساتھ ہے اللہ کی حمد و سنہ کی نفی جو لوگ کرتے ہیں مطلب اس کے خلاف اس کے رد میں بھی سورت جال ہوتے ہیں ساتھ ہے ویسی سورت ہے جو سیون سٹارٹ ہوتی ہے جو اللہ کی حمد و سنہ کی خلاف جو تعامد اس کے رد کرتے بھی ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے اللہ ایسا نہیں انہوں نے ایسا کر دیا تو مصابیات کون کون سے سورت ہے سورہ نمبر سترہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر ستاون سورہ حدیث سورہ حدیث 57 سورہ ہشیر سورہ نمبر 59 ٹھیک ہے انساٹھ اسی طرح سورہ سف سورہ نمبر 61 اسی طرح سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 سورہ تغابون سورہ نمبر 64 اور اسی طرح سورہ آلہ سورہ نمبر ستیاسی 87 یہ سات سورتیں جو مصابیات ہیں آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتوں پڑھ کر سویا کرتے تھے 17, 57, 59, 61, 62, 64 اور 87 یہ اتنی سورتیں پڑھ کر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے آئیے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح سورہ تقویر